آج ہم تین بڑی خبروں پر بات کرنے جا رہے ہیں رمیز راجہ نے اپنا پوائنٹ او ویو دیا ہے پاکستان کے اوپننگ سٹینڈ میں جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے بابر اور ریزوان کا جو اوپننگ سٹینڈ تھا اس پر انہوں نے ایک کومنٹ کیا ہے اس کے علاوہ پی سی بی نے اپ ڈیٹ دی ہے شہداب خان، عبرار احمد اور فرم شہزاد کی انجری پر اور تیسری بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ان چار پلئیرز کا نام ہے جن کو کہ این او سی مل گیا ہے پاکستان سے باہر لیگز کھیلنے کا تو شروع کرتے ہیں رمیز راجہ سے رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو اوپننگ پیر تھا بابر اور ریزوان کا جو کہ بہت سکسیسفل اوپننگ پیر تھا جس کے بارے میں دنیا میں بات کی جاتی تھی اس کو توڑنے کے لیے اتنا پریشر ڈالا گیا کہ یہ بات کو ناممکن بنا دیا گیا کہ وہ پیر جو ہے وہ کنٹینو کرے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس ایسا بیٹنگ پیر ہو اور اس کو اگر آپ نے بریک کرنا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں تو پلئیرز آپ تیار کر رہے ہوں موجود ہوں ورکشاپس ہو رہی ہوں اور وہ گریجلی آپ کا اوپننگ سٹینڈ میں وہ آ جائیں انہوں نے کہا کہ جو پلئیرز ڈومیسٹکلی پرفارم کرتے ہیں لیگز میں پرفارم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل ارینہ میں آ کر بھی ویسا ہی پرفارم کریں اور ان کا ظاہری بات ہے اشارہ سائم ایوب کی طرف ہے سائم ایوب نے ابھی کہہ لیں تین ایننگز ہی کھیلنی ہیں اور ٹی ٹونٹی کی اور رمیز راجہ نے ان پر اتنا بھاری بھرکم جو ہے وہ کمنٹ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں رمیز راجہ کی بات سیلف کونٹریڈکٹنگ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اور ان کی اوپر پریشر ڈالا گیا تو بابر اور ریزوان کا پیر بنتے بنتے بھی ٹائم لگا سیم از دیکیس جب آپ ایک نیا پیر لے کر آتے ہیں تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیر نیا لہا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس قسم کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یہ ہر ٹیم مینجمنٹ کی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہم دیفنسیو کرکٹ کھیلیں گے کیا ہم اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے کیا ہم الٹر اگریسیو کرکٹ کھیلیں گے کس قسم کا ان کا پلان ہے ان کی سٹریٹیجی کیا ہے تو اگر آپ بابر اور ریزوان کی اننگز وغیرہ دیکھتے رہے ہیں تو وہ میڈل اسٹ وغیرہ میں کامیاب رہے پاکستان میں بھی کامیاب رہتے تھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے سٹرائک ریٹس جو تھے وہ نورمل رہتے تھے دس اوورز تک جیسے تیسے کر کے گزار لیتے تھے وہ ٹائم اور اس میں اسی نوے سکور ہو جائے تو بہت ہے اس کے بعد وہ پھر آگے چل کر یہاں تو خود مارتے تھے یا نیچے سے کوئی آ کر اینڈ میں فنش کر دیتا تھا تو وہ اچھا ایک ٹوٹل لگ جاتا تھا اب کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایوالو ہو چکی ہے کرکٹ آگے چل رہی ہے ٹیم جس طرح کھیل رہی ہیں وہ بے کل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں وہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کی کرکٹ کھیل لی ہے اس سے جو امپیکٹ ہے دوسری ٹیم پر وہ بھی بہت ضروری ہے آپ جب اگریسیو کرکٹ کھیلتے ہیں تو اگری ٹیم ہل کر رہ جاتی ہے شہین شاہ فریدی کو جب فن ایلن چکے مارے گا تو شہین شاہ فریدی is gone he's done اگر کوئی نورمل بیٹسمن اس کو تو وہی سکور سولہ سکور کر لے ایک آور میں یونو ڈرائیوز لگا کر چوکر مار کر تو اس پہ اس منٹلی شہین فریدی ٹوٹے گا نہیں لیکن اگر آپ فن ایلن جیسے چکے مارو گے شہین فریدی کو نائنٹی نائنٹی فائی میٹرز کے تو شہین فریدی ٹوٹ جائے گا this is how it works تو یہ وہ کرکٹ ہے جو پاکسان کھیلنا چاہ رہا ہے سائم ایوب is an exciting prospect انفیکٹ آسٹریلیانز انفیکٹ گلکریسٹ اور مایکل وان نے بیٹھ کر اس کی تریف کیوں انہوں نے کہا کہ we are going to back him this season we are looking forward because he is going to do great things in cricketing world تو رمیز راجہ صاحب کو ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے and let the new management sort of play out their strategy اور ان کو ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک نئی طرح کی گریڑ اگر انٹردیوز کورانا چاہ رہے ہیں تو وہ کروانے کا ان کو وقت ملے اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کریر بورڈ نے update دی ہے شہداب خان پر عبرار احمد پر اور خرم شہزاد پر we have great news شہداب خان is all fit he can be back in the team probably in the next tour we will see شہداب in the team اور عبرار اور خرم نے rehab جو process ہے وہ start کر دیا ہے پاکستان کرکٹ اکیڈمی میں تو نیشن کرکٹ اکیڈمی میں ان سی اے میں جو ان کا high performance center ہے وہاں پر hopefully they'll also be back all fit and getting to go اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا issue چال رہا تھا کہ کن کن پلیرز کو نو سیز کرنے ہیں allow ان کو issue کرنے ہیں اس پہ ایک update ہے شاہین شاہ فریدی کو نو سیز دے دیا گیا ہے وہ کھیلیں گے دوبائی میں جو ٹی ٹین لیگ ہو رہی ہے اس میں اور بابر آزم ریزوان اور وسیم جونیر کھیلیں گے بنگلہ دیش پریمیر لیگ پہ اپنی اپنی رسپیکٹیو کانٹیز مارکی کانٹیز کے لیے سو یہ مارکی اپنی اپنی کمیٹمون کی پروف کرو یہ بھی میں کہتا ہوں یہ اس پہ بلکل کوئی دور آئے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب تو ان کو جو فیس ہے وہ بہت اچھی دے رہا ہے پاکستان کے بورٹ تو ان پہ بلکل پوبندی ہونی چاہیے اگر انتنا ہے کسی کو شوق ہے تو وہ پھر ریٹائرمنٹ لے فرمال فارمیٹس اور جا کر کھیلے جہاں اس میں کھیلنا ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے تو پاکستان کے جو کانٹریکٹ ہیں جو ٹیم مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کوچنگ سٹاف کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی سننا پڑے گا ان کو اور پھر آپ جا کے کھیل سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ چار چار پانچ پانچ لیگز کھیلیں ایک سال میں اور پھر آپ انجر ہو جائیں پاکستان کا جب باری ہے that's not on this is not something that pcb should allow them to do تو مجھے امید ہے کہ اس میں کچھ ہم تھوڑی سٹرکنیس کی طرح جائیں گے کوئی رولز اور ریگولیشنز ہونی چاہیئے یہ مادر پر در ازادی جو ہے یہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ خدافیس